اب ہم آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوانے والے ہیں جس نے گوہا کے ایک ہوتیل میں اپنے چار سال کے بیٹے کی ہتیا کر دی اور ہتیا کے بعد یہ مئلہ اس چھوٹے سے بچے کی لاش کو گاڑی میں رکھ کر گوہا سے بینگلورو لے کر جا رہی تھی اور پھر اچانک وہ راستے میں پکڑی گئی اس خبر میں آپ کو بھارت کے نئے سماج کا اصلی چریتر دیکھائی دے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کو آج آپ بہت دھیان سے دیکھیں اور اس وششن کی شروعات اس تصویر سے کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ بچہ اس مئلہ کی گود میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اب پولیس نے اسی مئلہ کو اس بچے کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے اس مئلہ کا نام ہے سوچنا سیٹ اور یہ مئلہ بینگلورو میں رہتی ہے انتالیس ورش کی سوچنا سیٹ اور ان کے پتی کچھ سمیں پہلے ہی الگ ہو گئے تھے انہیں طلاق لینے کے لیے انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا تھا کانونی پرکریہ طلاق کی چل رہی تھی طلاق ہوا نہیں تھا لیکن یہ دونوں الگ الگ رہتے تھے اور اس پرکریہ میں اس مئلہ نے بچے کی کسٹڈی خود لے رکھی تھی یعنی بچہ ماں کے پاس رہتا تھا کیونکہ بچہ چھوٹا تھا صرف چار سال کا تھا اور ایسے معاملوں میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس مئلہ نے یہ کہا کہ وہ اپنے بچے کو اس کے پتہ سے یعنی اپنے پتی سے کبھی ملنے نہیں دے گی لیکن بعد میں اس کے پتی کو عدالت سے یہ انومتی مل گئی کہ وہ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں تو یہ تو کانونی پرکریہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس مئلہ کا پتی ہر ہفتے رویوار کو اپنے بیٹے سے مل سکتا ہے لیکن یہ مئلہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پتی اس کے بیٹے سے ملے اس لئے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چھ جنوری کو اسی چھ جنوری کو گوہ چلی گئی اور ایک ہوتیل میں روم لے لیا اور وہیں اس نے اپنے چار سال کے بیٹے کو گلہ دبا کر مار ڈالا اس نے بیٹے کی ہتیا کے بعد اپنی کلائی کاٹ کر خود بھی آتمتیا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا من بدل گیا اور پھر اس نے بینگلورو واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اگر ہوتیل کے کرمچاریوں کو شک نہ ہوا ہوتا تو شاید یہ مہلہ بینگلورو پہنچ بھی جاتی تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مہلہ کو پکڑا کیسے گیا یہ مہلہ شنیوار کو ہوتیل میں رکھی اور اپنے بیٹے کی ہتیا کے بعد رویوار کو اس مہلہ نے واپس بینگلورو جانے کے لیے ایک ٹیکسی منگوائی لیکن وہ جب اکیلی ہوتیل سے چیک آؤٹ کر رہی تھی تو ہوتیل کے سٹاف کو شک ہوا ہوتیل کے سٹاف نے ان سے پوچھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے اور تب اس مہلہ نے یہ جھوٹ بولا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک رشتدار کے گھر پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہوتیل کے سٹاف تھے سٹاف کو یہ لگا کہ جب مہلہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی تو اچانک سے بیٹا گائب کیسے ہو گیا لیکن جب یہ مہلہ ہوتیل سے چلی گئی اس کے بعد ہوتیل کے کرمچاری کمرے کو صاف کرنے کے لیے جب وہاں کمرے میں پہنچے تو انہیں کمرے میں خون کے دھبے دکھائی دیے جس کے بعد انہوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کو فون کیا اور مہلہ سے بھی بات کی مہلہ نے اور پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں ہے مہلہ نے پھر سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں اپنے کسی رشتدار کے گھر پر بچے کو چھوڑ دیا پولیس نے رشتدار کا پتہ مانگا جب اس ایڈریس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ پوری کہانی جھوٹی تھی اور جب پولیس کو یہ پورا شک ہو گیا کہ کچھ گڑھڑ ہے تو پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور کو راستے میں ہی ایک پولیس ٹیشن جانے کے لیے کہا اور کہا کہ اس مہلہ کو آگے لے جانے کے بجائے سیدھے گاڑی پولیس ٹیشن لے کر جاؤ اور یہ ٹیکسی جب پولیس ٹیشن پہنچی اور وہاں پر مہلہ کی تلاشی لی گئی تو مہلہ کے بیگ میں لگج میں بچے کی لاش ملی اور اس کے بعد اس مہلہ کو گرفتار کر لیا گیا یہ وہ گاڑی ہے جو اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس گاڑی میں یہ مہلہ اپنے ہی بیٹے کی لاش کو رکھ کر گوہ سے بینگلورو جا رہی تھی لیکن آج یہ جو مہلہ اس طرح سے پولیس کی حراست میں ہے اس کے بارے میں اب جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے سوشل میڈیا پر سوچنا سیٹھ نے اپنا جو پروفائل لگایا ہے اپنا جو پریچے دیا ہے سوشل میڈیا پر اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سیٹھ نے اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کیا تھا جو دیٹا سائنس کے بارے میں دوسری کمپنیوں کو کنسلٹینسی دیتا تھا یہ سوشل میڈیا پروفائل سے ہم نے ان کی یہ تصویر اٹھائی ہے ٹوٹر پر جو اپنے ویڈیوز جالتی تھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ کرتی تھی لوگوں کو ٹریننگ دیتی تھی لوگوں کو صلاح دیتی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کشیطر میں اس محلہ کا ایک بڑا نام تھا اور ورس دوہزار اکیس میں اے آئی کے کشیطر میں دنیا کی سو سب سے پرباوشالی محلاؤں کی ایک لسٹ آئی تھی اور اس لسٹ میں سوچنا سیٹ کا بھی نام شامل تھا سوچئے جو سو برلینٹ ویمن جو ہیں اے آئی کے کشیطر میں ان میں ان کا نام بھی تھا سوچنا سیٹ نے کیلکٹا یونیورسٹری سے پڑھائی کی ہے جہاں سے اس نے فیزکس میں ایم ایسی کی اور وہ ہاورڈ یونیورسٹری کی فیلو بھی رہ چکی ہے اور اس کے نام پر لینگویج پروسسنگ کے کئی پیٹنٹس بھی ریجسٹرڈ ہیں اب آپ سوچئے ایک ایسی محلہ جو اتنی کامیاب ہے جو اتنی پڑھی لکھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماملے میں اس کا ایک بڑا نام مانا جاتا ہے کم سے کم اس کے سوشل میڈیا پروفائل پر تو یہی ساری چیزیں ہیں اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے لیکن وہی محلہ اپنی نجی زندگی میں کیا کر رہی ہے یہ حیران کرنے والی بات ہے سوچنا سیٹ نے انسٹرگرام پر آخری بار خود ہی حتیہ کر دی آپ تصویر دیکھئے یہ تصویر اس نے پوسٹ کی تھی بچے کی فوٹو کو ہم نے تھوڑا سا بلر کر لیا ہے لیکن یہ وہ تصویر تھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید اس پوسٹ سے اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اور اب پولیس اس سے پوچھتاچ کرنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے اتنا بڑا اپراد کیوں کیا اور پولیس محلہ کے پتی سے بھی ابھی پوچھتاچ کرے گی لیڈی نے یہ بولا کہ وہ جو بچہ ہے وہ انہوں نے مادگاہوں میں کسی فرینڈ کے گھر پہ تھوڑا دن رہنے کے لیے چھوڑا ہے immediately فتورہ پی آئی وہاں پہ چک کیا تو ایڈرس فیک نکلا showing presence of mind پریش نے without the knowledge of the lady ڈرائیور سے بات کیا اور ڈرائیور سے یہ information پاس کیا کہ immediately the taxi has to be taken to the nearest police station جب ان کے لگیج open کر کے دیکھا تو اس میں بچے کا ڈیڈ باڑی ملا اب اس کہانی میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے یہ کلیو کی کہانی ہے یہ کلیو کی ماں ہے جو اپنے پتر کی ہتیا کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے ابھی تک ہم یہی کہتے تھے کہ سنتان کچھ بھی کر سکتے ہیں کئی بار آپ کے بچے آپ کی سنتان نالائک نکل سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم ہمیشہ یہی سوچتے اور سنتے آ رہے تھے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیو ہے اب یہ جانچ کا بشہ ہے ہو سکتا ہے یہ ماہلہ بہت سفل رہی ہوگی بہت پڑھی لکھی ہوگی ایک کمپنی کی سی او ہے فاؤنڈر ہے اب یہ بھی ہمیں پتا نہیں کہ یہ دعوے کتنے سچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اس کا سوشل میڈیا پروفائل دیکھ کر کہ کچھ نہ کچھ تو اس نے اپنے جیون میں کیا ہوگا پڑھائی لکھائی تو کی ہی ہوگی اب ایک بڑا مددہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہلہ ڈپریشن میں رہی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا مانسک سواست ہے شاید ٹھیک نہ رہا ہو یہ ساری باتیں جانچ کے بعد ہمیں پتا چلیں گی لیکن جب اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ جتنے بھی لوگ ایسی گھٹنائیں کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ایسی گھٹنائیں رشتوں کو کئی بار کمزور کرنے کا کام کرتی ہیں اور کئی بار ایسی گھٹناؤں سے سیکھنا بھی چاہیے تو ہمارا مقصد آپ کو یہ خبر دکھانے کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کے رشتے کمزور ہو جائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو شکشہ لینی چاہیے سوچئے جس دیش میں ماں اپنے بچوں کی لمبی عمر کے لیے نرجلا اپواس رکھتی ہے اسی دیش میں ایک محلہ اپنے چار سال کے بچے کا گلہ گھوٹ کر اس کی ہتیا کر دیتی ہے ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے کہ پودھ کا پودھ ہو سکتا ہے لیکن ماتا کبھی کماتا نہیں ہو سکتی یعنی پتر ایک بار کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ بھی سکتا ہے اور اس کا برا بھی کر سکتا ہے لیکن ماں کبھی بھی اپنے بچے کے لیے برا کرنا تو دور اس کا برا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن اس گھٹنا میں ایک ماں نے ہی اپنے چار سال کے بیٹے کی ہتیا کر دی ہے